جی اسلام علیکم دوست امید کہتے ہیں آپ سب خیر افیر سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو مای یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو بہت ہی مزیدار ہونے والی ہے آج آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا آج آپ کو لگے گا کہ واقعی آپ نے کچھ نیا اور کچھ افیکٹیو سیکھا ہے میں پھر کہہ رہا ہوں میری بہت سے ویڈیو جو انفرمیشن والی ہوتی ہیں اس پر بہت کم ویوز کم سے مراد مرتب دس ہزار تک ویوز جاتے ہیں کوئی بات نہیں ہم لگے رہیں گے ہم ہمیشہ آپ کو سکھاتے رہیں گے اور آج بہت ہی ایک قابل اور آپ کو لگے گا کہ کتنی کمال کی کتنی پوائنٹ کی بات ہے دوست آج ہمارا جو آپ نے تھامنیل بھی دیکھا ہے کہ ہاو تو ساٹیسفائے ویڈیور کلائنٹ کیا آپ نے اپنے کلائنٹ کو ساٹیسفائے کیسے کرنا ہے اور اس ساٹیسفیکشن کے بعد آپ نے اس کلائنٹ کو لانگ ٹرم کیسے بنانا ہے اچھا اس کے علاوہ میں میری اور بہت ساری ریسرچ چل رہی ہے تو میں نے سوچا یہ کام کی بات ہے میں آپ کو بتاؤں دوست کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کے پاس کوئی پہلا کلائنٹ آیا اس میں سارے میرا سوال ریسیلروں سے ہے آج وہ پینسل اٹھائیں پیج اٹھائیں اور ساتھ ہی ساتھ کیا کریں اپنا ایک جو ہے پروفائل کھولیں اپنے سارے کلائنٹ کی جتنی بھی چیٹ ہے وہ سارے کی ساری چیٹ کھول تو پہلے کلائنٹ کی چیٹ اپن کرنے کے بعد آپ نے یہ انیلائز کرنا ہے کہ جب آپ کو اس نے پہلا آرڈر دیا تھا تب ڈیٹ کیا تھی اور آپ نے جب اس کو پہلی گیس پوس کرائی تھی کیا آپ ایک ایسے فریلانسر ہیں جب آپ کو کوئی بندہ بھی آرڈر دیتا ہے تب آپ اس کی ٹرافک چیک کرتے ہیں یا نہیں یہ سوال بھی میرا آپ سے ہے دوست کبھی بھی کسی کا کام کرنے سے پہلے اس کے بلوک اچھی طریقے سے انیلیسز کریں ساتھی ساتھ اس ٹائم سیمرش ساتھی ساتھ یا ایہ آچ آریف میں تو ایہ آچ آریف رکمنٹ کرتا ہوں کیونکہ ایہ آچ آریف میں ٹھیک تھاک صحیح سٹیارز شو ہوتے ہیں تو آپ ایہ آچ آریف میں دیکھیں کہ اس کی ٹرافک کتنی تھی جب اس نے مجھ سے پہلا گیس پوسٹ کروایا دن ہو گیا دوسری بات ایک اور چیز اگر اس کی ٹرافک ان کیس دو سو ٹرافک ہے کتنی صرف دو سو اور اس کے بعد اس نے آپ سے تقریباً پچیس پچاس تیس بیس گیس پوسٹ کرائی ہے تو بیٹے اس گیس پوسٹ کو کرانے کے بعد ایک مہینے بعد اس کی ویب سیٹ پہ کتنی ٹرافک آئی آپ کے گیس پوسٹ کرانے سے تاکہ آپ کو یہ پتا چلے گا جو آپ نے اس کو کوالیٹی پروائیڈ کی اس میں کتنی ورث تھی مطبع آپ کے جتنی بھی ویب سیٹ کی لسٹ تھی اس نے اس میں سے جو چوز کی مطبع اس نے سے اچھی چوز کی جو اس نے چیز کی اس کے بعد اس کو کتنا بینیفوٹ ہوا آپ کے لنکس سے یہ بات یہ بتائے گا یہ اس چیز کی رپریزنٹیشن ہوگی کہ مطبع آپ کے بیک لنکس میں کتنی پاور تھی دیفینیٹلی اگر آپ اس کو اچھی سروسیز دے کے اور اس لنکس سے اس کی ذات کو اس کی ویب سیٹ کو فائدہ ہوا ہے سب سے پہلا سوال یہ دوسری بات ایک اور چیز جب آپ ٹول یوز کرتے ہیں اے ایہ چاری اف یا سامرہ یا جو بھی آپ ٹول یوز کرتے ہیں تو اے ایہ چاری اف ٹوٹل جو ہے بیک لنکس دکھاتا ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ اس پیڑ بیک لنکس سے اس نے کتنی ٹرافک گٹ کی اس کے اس آرٹیکل سے اس بیک لنکس سے فلانے سے کتنی ٹرافک آ رہی ہے سب کچھ ٹولز میں سٹیٹس شو ہوتی ہیں تو آپ کے یہ بھی بتا چلے گا کہ میرے جو بیک لنکس ہیں اس میں کتنی ورث ہے اس میں جو کروڑو فولو ہوا بھی ہے انڈیکس ہوا بھی ہے تو میرے بیک لنکس سے اس کو کتنی آتھورٹی جا رہی ہے تو اس طریقے سے جب آپ کے پاس ایک ایسا پورٹفولیو ایک ایسا کلائنٹ ایک ایسی سٹیٹجی جو آپ نے آرڈی ہنٹ کر کے دکھائی ہوگی تو وہ آپ کے پاس ساری چیٹس سارے سٹیٹس تین مہینے بعد بھی اگر آج وہ جو کلائنٹوں کے ساتھ آپ نے کام کیا ہوتا اور آپ بیک لنکس دیکھیں کہ میری بیک لنکس سے آپ فرس سکرین چھوڑو جب اس نے آپ کے ساتھ کام کروایا ایک مہینے یا تین مہینے تک اس کی ٹریفک کہاں گئی وہ سکرین چھوڑو جا کے جب آپ کو کوئی نیا کلائنٹ ملتا ہے تو آپ بتائیں کہ ویرے یہ آپ میرے سے گیس پوس کرائیں گے اگر میرا یہ والا کلائنٹ ادھر سے ادھر تک جا سکتا ہے تو چانم اکھنا آپ بھی ادھر سے ادھر جا سکتے ہیں میری بیک لنکس میں اتنی پاور ہے دوسری بات آپ کو یہ بھی پتا چلے گا کہ اگر کسی بھی سائٹ کی کلائنٹ کی سائٹ کو فائدہ نہیں ہوا تو آپ کو پتا چلے گا یہ میرے بیک لنک مزول بیک لنک ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے میرے اپنے پرافٹ کے کچھ نہ کچھ اس کو فائدہ ہوگا لیکن اگر ٹرافک نہیں آ رہی اس کی آتھارٹی بیلٹ نہیں ہو رہی تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اگر جو سائٹیں مارکٹ میں چل رہی ہیں اور ان کی اپنی ٹرافک کہاں سے آ رہی ہے کس لنک سے آ رہی ہیں موسلی اڈلٹ چیزیں چل رہی ہیں صاحب بھائی بتاتے رہتے ہیں اڈلٹ سے بیک لنک آ رہے ہیں اڈلٹ سے ٹرافک آ رہی ہے تو اب میں اگلی یا دو چار بار دن کے بعد جب ریسرچ مکمل ہو جائے گی پھر میں بتاؤں گا کہ جب آپ نے کسی ویب سائٹ کے ساتھ ڈیلڈن کرنی ہے تو آپ نے اس کو کچھ امر کیسے نکال لیں آپ نے اس ویب سائٹ کا جو ہے پورے کا پورا طریقہ کار کیسے چیک کرنا ہے کہ یہ گیس پوسٹ کے لیے سائٹ اچھی ہے یا فاری ہے تو ہم آج کل وہ چیزیں بھی دیکھ رہی ہیں جب آپ نے کسی ویب سائٹ کے ساتھ ڈیلڈن کرنی ہے تس کرائیٹریا پر آ کے کرنی ہے اور اس ویب سائٹ کے اگر ٹرافک ہے تو اس کی ٹرافک کہاں سے سائے کس بیکلنگ سے آئی یا اون پیس سے آئی ہے یا اس کے خود اپنے لکھے ہوئے آرٹیکل سے آ رہی ہے اس کی اپنی آثورٹی کہاں سے بیلڈ ہے سمجھ آرہی اس کے پاس اپنی ٹرافک کہاں سے تاکہ ہمیں فیصلہ کرنے میں ایڈیسیل لینے میں ایزی ہوگا تو میرے خیال یہ بڑی افیکٹیو سی بات تھی اپنے پورٹ فولیو میں یہ چیز آئیڈ کریں کہ میرے بیکلنگ نہ آپ کلائن کو دکھائیں گے لانگ ٹرم بنیں گا پتہ لگے گا یا واقعی یہ کوئی نولیج فول کوئی علم والا بند ہے میرا خیال آپ کو بات سمجھ آگئی ہے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس سیوڈیو میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے پاس شیئر کرنے کو آئیس آئیس ہم شیئر کرتے جائیں گے اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس سیوڈیو میں تب تک لیمہ بہت سا خیال رکھی گا پاکستان زندہ بات